بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں میجر سید کامران ایدر اور میرا چینل امیر پر ویزا کنسلٹنٹ اچھا جی میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا سیزنل ورک پرمٹ کے بارے میں اور وہ بھی نورویہ کے بارے میں جس کے بارے میں بہت کم لوگ معلومات رکھتے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ اس کا لینے میں کوئی اتنی زیادہ نہ تو کاؤسٹ انوالڈ ہے نہ اتنا کوئی لمبا پروسیجر انوالڈ ہے سب سے پہلے تو بتاتا چلو نورویہ نورویہ جو ہے یہ نوردن یورپ میں آتی ہے ٹھیک ہے اور ویسٹرن ہاف دو ہاف آف دی سکنڈینیوین پیننسلر جو ہے اس کو کور کرتا کپائے کرتی ہے اچھا اس کی آدھے سے زیادہ جو نیرلی ہاف جو ہے نا یا آدھے جو ہے نا انہیبیٹنٹس جو ادھر کے لوگ رہنے والے ہیں وہ جو ہے نا فار ساؤتھ میں رہتے ہیں اور جو اس ریجن میں رہتے ہیں جو کہ آسلو کے آگے پیچھے ہے ٹھیک ہے کہ نہیں اچھا اس کی ٹو تھرڈ جو نورویہ کا ایری ہے نا وہ مونٹینیس ہے میز وہ پہاڑی علاقہ ہے اچھا جی اس کا بتاتا چلو اس کا کیپیٹل نورویہ ہے اس کا لینگویج نورویجین ہے اس کا کرنسی جو ہے وہ کرونے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی کس قسم کے سیرزر جاب کیٹیگریز ہوتی ہیں اچھا جی اس میں اگری کلچر اور ہارٹی کلچر کی ہوتی ہے ٹوریزم انڈسٹری میں ہوتی ہے ریسٹرینٹ انڈسٹری میں ہوتی ہے اس کے بعد فش پروسسنگ میں ہوتی ہے اور فوریسٹری میں ہوتی ہے ٹھیک ہے میز یہ تقریباً پانچ کیٹیگریز ہیں جس میں سیزنل ورک پرمٹ ہوتا ہے سیزنل ورک پرمٹ میز وہ لوگ جو چھے تقریباً چھے مہینے یا اس سے ایک ادا مہینہ زیادہ آتے ہیں وہ سیزن میں کام کرتے ہیں اور وہ پھر واپس اپنے اپنے ملکوں کو چلے جاتے ہیں اچھا جی اس کی جو پوائنٹس ہیں سیزنل ورک پرمٹ کے وہ جو میں آپ کو بتاتے ہیں اس کے جو مہین پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ جو ورک پرمٹ ہے یہ تقریباً چھے یا سات مینے کے لیے ویلیڈ ہوتا ہے اس میں آپ ایک سال میں چھے مینے کے لیے کام کر سکتے ہیں اور اگر آپ دوبارہ اس پہ ازا سیزنل ورک کے کام کرنا چاہیں تو آپ کو اوٹسائیڈ نوروے سے اپلائے گا مینز آپ کو اپنی ہوم کنٹری میں جانا چاہیے جیسے کہ آپ سب کو بتا ہوگا کہ کوئی بھی ویزا جب تک آپ کے پاس اس کنٹری کا ریزنس پرمٹ نہ ہو یا ریزنس نہ ہو یا جس کے آپ نیشنل یا سیٹیزن نہ ہو اس کے علاوہ کسی بھی اور کنٹری سے آپ کسی اور کنٹری کا ویزا نہیں اپلائے گا مینز آپ کو اپنی ہوم کنٹری میں واپس جانا پڑے گا اور دوبارہ اپلائے کرنا پڑے گا اچھا جی پھر اس میں ہے کہ آپ اپنی فیملی کو سپانسر نہیں کر سکتے اگر آپ کے جی وہ مائیگریٹ کر کے نوروے آ جائیں گے مینز آپ سیزنل ورک پرمٹ پہ آپ چھے مہیں نکل گئے ہیں اور آپ نے یہ کہایا کہ ہم اپنی فیملی کو بلا لیتے ہیں یہ نہیں کر سکتے ہیں اچھا جو اس کا سیزنل ورک پرمٹ کا جو پیریٹ ہے یہ کونٹ ہو گا ہے اگر آپ پرمٹ ریڈرنس لیٹر اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ یہ کونٹ ہوگا اس کے بعد آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی جو اور ایک اچھی چیز ہے آپ کو تقریباً اتنی سیلری ملے گی جتنے وہاں کی لوکل نارویجینز کو ملتی ہے مینز آپ کو کم سیلری نہیں ملے گی ٹھیک ہے کہ نہیں اچھا جی ویزا ریکوائرمنٹس کے ہیں بہت آسان ویزا ریکوائرمنٹس ہیں اٹھارا ہیں یا اٹھارا سال سے اوپر کا ایج ہونی چاہیے آپ کو ویزا اپلیکیشن فی دینی ہے جو کہ چون سو نارویجین کرونے ہیں ٹھیک ہے آپ کو جو ہے جاب آفر ہونی چاہیے نارویجین امپلائر کی طرف سے ٹھیک ہے کی نہیں اس کے بعد جو نارویجین امپلائر ہے وہ مست بھی ریجسٹر ہونے چاہیے نارویجین لیبر اور ویلفیر ایڈمیسٹریشن کے ساتھ نارویجین لیبر اور ویلفیر ایڈمیسٹریشن کے ساتھ وہ ریجسٹرڈ ہو اچھا جی جو آپ کا امپلائر ہے وہ آپ کا اپروول لے گا نارویجین لیبر اور آپ کو جو ہے جاب آفر سینڈ کرے گا اچھا جاب آفر میں کیا ہوگا جاب آفر میں صاف لکھا ہوگا کہ یہ کس بندے کے لیے ہے اس کا پاسپورٹ کا نمبر کیا ہے جی جاب سٹارٹ کپ ہوگی یہ انڈ کپ ہوگی اس میں وہ کام کرے گا اور اس کی پر آر اور پر دے اور پر ویک اور پر منت کیا سیلڈی بنے گی اچھا ایک اور آپ کو اچھی چیز بتاتے چلوں کہ یہ جو نارویجین لیبر اور ایڈمیسٹریشن جو ہے ویلفیر ایڈمیسٹریشن ہے اس سے آپ کا اپروول بلکل نہیں چاہیے اگر آپ کو ایگریکلچر اور فورسٹری کی جاب ہے اس کے لیے آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کا بھی اپروول کریں اچھا جی میں نے آپ کو ثابت آ دیا ایکسپین کر دیا کہ آپ نے کس طرح اس ویزے کو اپلائے کرنا ہے اس کی ریکوائرمنٹس کے ہیں اگر آپ کو اس کو صحیح طرح سمجھ جائیں تو میرے خیال میں اس ویزے کو اپلائے کرنا ہے یہ تھا کوئی مشکل نہیں ہے آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ نیچے دیئے کہ نمبر پر کال کر کے اپائنمنٹ لے سکتے ہیں اگر آپ کو پھر بھی مجھ سے ملنا چاہے منیز نیچے دیئے کہ نمبر پر کال کر کے پوچھ سکتے ہیں مجھ سے ملنا چاہے تو نیچے دیئے کہ نمبر پر کال کر کے آپ میرے ساتھ اپائنمنٹ بھی بک کر سکتے ہیں آپ آن لائن بھی اپائنمنٹ بک کر سکتے ہیں میرے ساتھ نیچے دیئے گئے نمبر پر کال کریں اور ان کو بتائیں گے آپ آن لائن اپوائنمنٹ لینا چاہتے ہیں تو ہم آن لائن بھی اگر آپ دور سے ہیں تو ہم آن لائن بھی بات کر سکتے ہیں میرے خیال میں یہ آپ کے لئے کافی ہیلپفل ہوگی انشاءاللہ آئی ویل کیپ آن ورکنگ آن سیزنل ورک ویزاز تمام کنٹریز جو بھی یورپین اور شینجن کی کنٹریز ان کے ورک ویزاز کے سیزنل ورک ویزاز کے اوپر کام کروں گا اور انشاءاللہ آپ کو بہتر سے بہتر انفرمیشن دینے کی کوشش کروں گا تینکیو بہت میربانی